اسلام علیکم کیا حال ہے میرے پیارے ویورز کا امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے اللہ میاں ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں تو آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں شوہ سینٹر جو کہ بہت بڑا جوتوں کا ایک سینٹر ہے اور اس میں ہم لوگ تو اچانک ہی گئے تھے کیونکہ موسم جو ہے وہ کافی چینج ہو گیا ہوا ہے کرمی ہو گئی ہے کافی تو پہلے میں دائشمن گئی تھی لیکن دائشمن میں چکتی ورائیٹی نہیں تھی بچوں کے میں نے سینڈلز وغیرہ لینے تھے تو میں نے سوچا چلیں ادھر سے لے آتے ہیں اور اس دن یہاں پر 50% پر سیل لگی ہوئی تھی اور ہر جوتے پہ ہی تقریبا انہوں نے سیل لگائی ہوئی تھی اور بعض جوتے تو ایسے تھے جن کے اوپر 50% سے بھی نیچے کی سیل تھی اور بہت زیادہ ان کے پاس جوتے ہوتے ہیں ہر قسم کی ورائیٹی آپ کو مل جاتی ہے چاہے آپ نے پارٹی پیئر لینے ہو آپ نے گھر کے پہننے کے لیے چپر لینے ہو یا آپ نے گرم جوتے لینے ہیں شوز لینے ہیں کچھ بھی آپ نے لینا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ سپورٹس کے کپڑے مل جاتے ہیں اور ہر برینڈ کے یہاں پہ آپ کو جو چیزیں ہیں وہ مل جاتی ہیں اور جن میں ایڈی ڈاز ہے اور نائک ہے پھر اس کے علاوہ ٹوم ٹیلر کے یعنی کہ ہر برینڈ کے آپ کو یہاں پہ جوتے مل جاتے ہیں اور یہ دیکھئے اتنے پیارے سینڈلز تھے جو انہوں نے ٹونٹی سے پھر تھرٹین پہ کیے ہوئے تھے یہاں پر اب یہ والے جوتے بھی بہت پیارے ہیں یہ انہوں نے کیے ہوئے تھے تھرٹی فائف سے ٹونٹی اوئیرو میں آپ کو مل رہے تھے اور یہ والے جوتے بھی جو ہیں وہ تھرٹی سے ٹونٹی اوئیرو پہ تھے لیکن ایک اور تھا یہاں پہ سینڈل پڑا ہوا یہ بہت پیارا تھا اور لائٹس کے ساتھ بھی تھا میں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ وہ یہ لے 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 لیکن اس کو پسند نہیں آیا اس نے کہا نہیں میں نے ماما یہ نہیں لینا یہ دیکھیں یہ بھی لیکن میں آپ سے بات کر رہی تھی یہ دیکھیں یہ اتنا پیارا جوتا ہے اور یہ ففٹی فائف سے فورٹی اوئی رو بھی تھا اور اس میں حقیقت ہے کہ ان کی سارے جو جوتیں وہ بہت کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں اور کافی اچھی ان کی کوالٹی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو سائز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے بعض افاف ہوتا ہے سائز کا کوئی تھوڑا بہت جو فرق ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہوتا تو یہاں پر آپ کو ہر قسم کے سائز کی جوتیں مل جاتے ہیں اب یہ یہاں پر بیویز کے جوتیں آگئے ہیں کافی اُز دن یہ لوگ ان کے جو ورکرز ہیں وہ جوتیں نکال رہے تھے کیونکہ پرانا سٹاک یہ نکال رہے تھے اور نیا سٹاک ڈال رہے تھے تو اس وجہ سے کافی وہ جوتیں انہوں نے باہر نیچے بھی نکال کے رکھے ہوئے تھے اور آپ دیکھیں میں نے اپنے بیٹے کو بھی وہ جوتیں جو ہیں وہ سینڈلز نے پسند کیے اور دوسری بار یہ ہے کہ جہاں پی آپ یہاں پہ جائیں گے جرمنی میں اگر آپ نے جوتیں جو ہیں وہ ٹرائے کرنے ہیں کسی بھی مارکٹ میں جا کے تو آپ نے اپنی جو سوکس ہیں وہ نہیں آپ پہن کے ان کو جوتوں کو ٹرائے کر سکتے یہاں پر انہوں نے ساتھ ٹرائے کرنے کے لیے سوکس کے ڈبے رکھے ہوتے ہیں جو ان کی ہی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ آپ نے ٹرائے کر کے پھر وہ جو جس سوکس کے ساتھ آپ نے ٹرائے کیا ہے ان کو ٹراب دسپین میں ڈال دیں اور یہ اب یہاں پر بچیوں کے شوز ہیں سینڈلز ہیں اور بہت اچھی ان کی بہت زبردست سیل تھی میں چاہ رہی تھی کہ میں اسی دن ہی اپلوڈ کر دیتی اس کو میں جمعہ کو گئی تھی یہاں پہ تاکہ اگر کسی اور کا ضرورت ہے تو اس کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے لیکن بہت معذرت ہے کہ میں اس ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی تو چلیں ابھی مجھے امید تو ہے کہ اگلہ ہفتہ بھی ان کی سیل جو ہے وہ رہے گی تو آپ بھی ضرور جائیے اور دیکھئے اور لیجئے بہت اچھے جوتے ہیں ان کے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بہت بڑا یہ سینٹر ہے ہر قسم کی فرائیٹی آپ کو مل جاتی ہے اور یہاں پر آپ کو ایک اور چیز کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو سائز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سینڈلز ہیں تو پھر انہوں نے سینڈلز ہی ایک رو میں لگائے ہوئے ہیں اور اگر شوز ہیں تو ایک رو میں انہوں نے شوز ہی لگائے ہوتے ہیں تو ہم بھی اس نے لے کے آئے تھے بچوں کے لیے جوتے تو اوپر بلونز انہوں نے لگائے ہوئے تھے اپنے ڈیکوریشن کے لیے اور میرا جو چھوٹا بیٹا وہ کہہ رہا تھا ماما یہاں سے مجھے ایک بلون دیں میں نے ایک بلون مجھے چاہیے تو اس کو سمجھا بچا کے کہ نہیں بیٹا یہ آپ نہیں لے سکتے یہ آپ کے رہنے کے لیے انہوں نے یہاں پر نہیں لگائے ہوئے ہیں تو بہرحال بہت اچھی لگی مجھے تو یہ سیل اور میں تو بلکہ بستا رہی تھی کہ میں پہلے کیوں نہیں آئی کیونکہ یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو 50% ظاہر سی بات آدھی قیمت ہو جاتی ہے اور آپ کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ہر برینڈ کا چھوٹا مل جاتا ہے جتنے بھی اچھے اچھے برینڈز ہیں ان سب کے چھوٹے یہاں پر ہوتے ہیں اور اب دیکھیں یہاں پر اب بچوں کے شوز ہیں انہوں نے ریکس کے علاوہ اس طرح سے الگ سے بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں جھوٹے اور جو یہ ان کی جس طرح سے کہتے ہیں نا زونڈا ان کے بوٹ ہوتی ہے ان کی یعنی کہ بہت جو سپیشل پرائزز ہوتی ہیں ان کی انہوں نے لگائے ہوتے ہیں یہاں پر ایسے الگ سے جو ریکس ہوتے ہیں ان پر انہوں نے چیزیں شوز جو ہیں وہ لگائے ہوتے ہیں تو اب انجوائے کیجئے آپ بھی اور دیکھئے بہت خوبصورت جھوٹے ہیں بہت اچھے بھی ہیں یہاں پر آپ کو چپلے مل جائیں گی جیسے آج کل جاتے ہیں بیچ وغیرہ پر لوگ جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر چپلے مل جائیں گی گرمی کا موسم ہے اور گرمی میں تو شوز تو بلکل نہیں بہنے جاتے آپ یقین کریں کہ پچھے دنوں میں ہمارے پاس آٹھ نو ڈگریز چال رہا تھا اور اچانک سے ہی ایک دم سے اتنی تیز بارش شروع ہو جاتی تھی اور ساتھ ہی برف بھی پڑھنا شروع ہو جاتی تھی تو یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا اولے پڑھنا شروع ہو جاتے تھے تو لیکن اب یہ دو تین دنوں سے اچانک سے ہی بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے بائیس تیز ڈگری چل رہا ہے اور بائیس تیز ڈگری میں بھی یہاں پر بہت شدید گرمی کا حساس ہوتا ہے اور شوز کے ساتھ تو آپ باہر نکلنا تصور ہی نہیں کر سکتے کہ آپ شوز پہن کے باہر نکلیں ایک عجیب سی گھٹن کا حساس ہوتا ہے تو اب لازمی جو ہے وہ ہر سارے ہی بہت زیادہ رشتہ ہوزین مارکٹ میں کیونکہ ایک تو سیل تھی ان کی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے سیل لگی ہوئی ہے میں تو ویسے ہی گئی تھی بائی چانس ہی سینڈلز لینے کے لیے تو باہر انہوں نے بورڈ لگائے ہوئے تھے سیل کے نا تو مجھے تو ویسے بھی سیل بہت زیادہ پسند ہے مجھے لگتا ہے ہر بندے کوئی پسند ہوگی دائر سے بات ہے آپ کا سیل میں اتنا زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے آپ کو اتنی ہاف پرائز میں آپ کو چیز مل جاتی ہے آپ اسی پرائز میں ایک کی بجائے دو چیزیں لے سکتے ہیں ویسے یہاں پہ جرمنی میں اکسر ہی انہوں نے دو تین ماہ کے بعد کوئی نہ کوئی آفر جو ہے وہ لگائی ہوتی ہے ان لوگوں نے اور جیسے ہی سیزن جو ہے وہ نیا سٹارٹ ہونے لگتا ہے یہ پھر تب بھی سے لگا دیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ اتنے خوبصورت شوز تھے اور میں ان کی پرائز دے کے حیران رہ گی اتنی کم پرائز اب یہ دیکھیں یہ تھرٹی ایرو سے انہوں نے فائیو ایرو میں یہ کی ہوئے ہیں اور یہ سارے ہی شوز ایسے تھے اور اتنے زبردست ان کے شوز تھے یہ مجھے تو بہت زیادہ پسند آئی تھی اور بڑے ہی سٹائلیش سے اور بہت خوبصورت شوز تھے اور اتنی کم پرائز میں حیرت والی بات ہے اور یہ دیکھیں اب یہ نیچے بھی ایسے ہی سارے جو بہت زیادہ کم پرائز کے ہوتے ہیں وہ انہوں نے سب سے نیچے رکھے ہوتے ہیں جوتے اور میں نے بھی یہ والا جوتا جو ہے فائیو ایرو والا یہ میں نے بھی پہن کے دیکھا تھا لیکن مجھے اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوا فیل تو اس وجہ سے پھر میں نے یہ چھوڑ دی ہے اس کے اوپر ایک لگاواتا فرز کریں کہ جیسے ایک ہوتا ہے جس کو ایک بنچ ٹائپ کوئی اس طرح ہے کیونکو چیز لگی بھی تھی وہ جب چلتے تھے تو وہ آواز کرتی تھی اور مجھے وہ اچھا نہیں لگتا ہے اور اب یہ دیکھیں یہاں پہ مستانگ کے ہیں پڑے میں ایس آلیور ہے ان کے پاس ان کے پاس ٹوم ٹیلر ہے اور یہ ان کی سیل ہوتی ہے یعنی کہ انہوں نے سپیشل پرائز میں یہ چیزیں یہاں پہ لگائی ہوتی ہیں تو برینڈ کا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ کو یہاں پر جس بھی برینڈ کا آپ جوتا لینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ہر برینڈ کا جوتا تو اس کے علاوہ ان کے پاس ہوتا ہے پوما کے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس نائک کے ہوتے ہیں فلا کے ہوتے ہیں اور ہر قسم کے یعنی کہ ہر برینڈ کے آپ کو جوتا یہاں سے مل سکتے ہیں تو اس لیے میں پہلے شروع میں جاتی تھی دائشمن تو ہمارے سٹی میں چونکہ دائشمن اتنی بڑی نہیں ہے اس میں اتنی ورائیٹی نہیں ہے تو یہ ہمیں تھوڑا سا ہے تو ہمارے ہی سٹی میں ہے لیکن تھوڑا سا ہمیں گھر سے دور پڑ جاتا ہے لیکن میں چلی جاتی ہوں کہ وہاں پہ آپ کو آرام سے ورائیٹی اچھی خاصی ہوتی ہے ان کے پاس تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست جوتا ہے یہ اور یہ فورٹی ایرو سے تھرٹی ایرو میں انہوں نے لگایا ہوا تھا بہت ہی خوبصورت تھا اور بہت ہی کمفرٹیبل تھا یہ اب یہ ففٹی پرسنٹ میں انہوں نے سارے سینڈلز لگائے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ایک براؤن کلر کا سینڈل ہے اور وہ اتنا خوبصورت ہے اور وہ ففٹی ایرو سے انہوں نے ٹونٹی میں کیا ہوا تھا حیرت کی بات ہے دیکھیں سیمیٹی پرسنٹ پہ آپ کو مل رہا ہے اتنا زبردست جوتا ہے یہ تو صرف سیمیٹی پرسنٹ میں دیکھیں میرا خیال ہے کہ پاکستان میں تو ہم انتصابت بھی نہیں کر سکتے اتنی زیادہ جو ہے وہ کم قیمت میں آپ کو اتنی زیادہ سیل میں چیز جو ہے وہ مل جائے گی یہ اب یہاں پہ آیا ہے سکیشرز کے جوتے ہیں اور یہ آپ اتنے کمفرٹیبل یہ جوتے ہیں اور اتنا ہاں لائٹ ویٹ ان کا جوتا ہوتا ہے کہ آپ پہنے تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے ان کے پہلنا ہوا جوتا اور مزہ آ جاتا جوتا پہن کے اب یہ سوکس ہیں یہ بھی دیکھیں انہوں نے بہت کمپرائز میں لگائی ہوئی ہیں میں نے ابھی آپ کو عادہ دکھایا ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آگے بھی دکھاؤں گی آپ کو اور اس وقت کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ